اس سے آگے میں بیان کر رہا ہوں آپ ان کو ساتھ لے جاتے تھے ہر دم اپنے ساتھ رکھتے تھے کیوں کہ بھی یہ ظن نے کہہ دیا تھا یہ اللہ تعالیٰ کا آخری نبی ہے یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں لیکن پھر میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ جنہوں نے کل کا پہلے کا پروگرام نہ دیکھا ہو وہ سن لے اور دیکھ لے تو آپ کے لیے سجادہ بشتا تھا آپ کو کندے پر بٹھا کر کے لے کر کے جایا کرتے تھے غار حرامے لوگ کہتے ہیں کہ آج ان کو غار حرامے جب آپ بھی بازت کرتے تھے وہ بچپن میں دیکھتے تھے حضرت عبد المطلیب چالیس دین کے روزے رکھتے تھے جانو رکھو کھانا کھلاتے تھے یہ ساری چیزیں تھی پھر اللہ تعالیٰ کے بعد ترنام پڑھا کرتے تھے وہ سرکار دو عالم تیز بانی یاد ہو گئے تھے جو آپ چھے برس کی عمر ہوئی آپ کی تو پھر آپ کی والدہ آپ کو لے کر حضرت عبداللہ کے مزار پر گئی وہ مدینے میں دفن تھے جب وہاں پہنچیں امی ایمن بھی ساتھ میں تھی اور خاندان کے افراد بھی ساتھ میں تھے پہلی دفعہ سرکار دو عالم کو لے گئے لیکن حضرت سرکار دو عالم کی والدہ نے دیکھا قبر کو تو برداشت نہ کر سکیں جل برداشتہ ہو گئی اور وہیں بیمار ہوئی اور وہیں انتقال ہو گیا اس کے بعد امی ایمن ان کو لے کر کے واپس آئیں اور ان کی دیکھ بھال کرتی تھی اور حضرت عبدالمطلیف دیکھ بھال کرتے تھے تو ایک بات بتلا دوں حضرت عبدالمطلیف سردار تھے ان کی سرداری اور ان کا روب دب دبا ایسا تھا کہ ان کے جو محل جو ان کا گھر تھا اس میں کوئی پرندہ پر نہیں مارتا تھا کوئی بچہ ان کے اس میں نہیں جا سکتا تھا لیکن سرکار دو عالم کسی وقت بھی گھومتے ہوئے چلے جاتے تھے اور اس طرح ہی سرکار دو عالم کی وہ دیکھ بھال کرتے تھے ایک دفعہ آپ بیٹھے ہوئے تھے سرد بہار اکھٹے تھے سجادہ بچھی ہوئی تھی سرکار دو عالم اپنی سجادہ پر بیٹھے تھے دونوں پاؤں سامنے تھے قوم مدلل کے آدمی آئے آ کے کہنے لگے کہ صلات اپنے فردند کی حفاظت کرو اس کا قدم مقام ابراہیم سے ملتا ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے یہ قدم ایک ہی ہے یہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں لیکن میں بات کیوں بیان کر رہا ہوں کہ یہ صیرت کا ہے اور یہ آپ کے چھ سات برس کی عمر کا واقعہ ہے اس کے بعد حضرت عبد المطلب کا انتقال ہو گیا جب آپ کی عمرہ آٹھ برس کی تھی یہ آپ کے لئے بادشاہی جو تھی وہ ختم ہو گئی کیونکہ سرکار دو عالم کو وہ خود کندے پر بٹھا کر بازار میں تواف میں ہر جگہ لے پھرتے گھومتے تھے جب پہلے تو والد کا انتقال ہوا وہ سنتے تھے پھر والدہ بھی چلی گئی اللہ کو پیاری ہو گئی پھر جو دادا کا سہارا تھا وہ بھی چلا گیا اور جانے سے پہلے حضرت عبد المطلب کو کے سپرد کیا اب ابو طلب ہی ماں تھے اور باپ تھے جو کچھ تھے ابو طلب ہی تھے آپ ان کی دیکھ بھال کرتے تھے دن اور رات کیونکہ ان کو بتا دیا تھا حضرت عبد المطلب نے کہ دیکھو اس راج کو راج میں رکھنا صحیح بن جزن نے بتایا تھا کہ یہ اللہ کا آخری پیغمبر ہے اور اس کی حفاظت کرنا اور اس راج کو راج میں رکھنا ایسا نہ ہو کہ اس کو فاش کر دو جب اگر اللہ تعالیٰ اس راج کو فاش نہ کرے یہ سارا خاندان جانتا تھا کہ اللہ کے پیغمبر ہے لیکن کوئی اس راج کو فاش کرنے کو تیار نہ تھا ایک دن بیان کرنے لگے اس زمانے کے دستور کے مطابق پہلے یہ کہ بچے کو تعلیم جو دی جاتی تھی جو پیدا ہوتا تھا اس کو گھوڑے کے اوپر سوار کرنا گھوڑے پر سواری یہ لازمی ضروری تھا کہ ایک بچے کو تعلیم دی جائے پھر اس کے بعد اوپر سوار ہونا یہ زندہ رہنے کے لیے ایک ضروری چیز تھی تو سرکار دو عالم کو کیونکہ یہ اوپر بٹھا کر کے نہیں بٹھایا جاتا تھا بچے کو وہ گردن کے اوپر لٹک کر کے خود چڑھ کر کے بیٹھتا تھا اور اس زمانے کا یہ دستور تھا اور آج بھی ہے ایسائی کہ ہر بچہ ہو بڑا ہو اپنے جانور کا وہ خیال رکھتے ہیں کہ یہ میرا جانور ہے یہ میرا گھوڑا ہے یہ میری اونکھنی ہے اسی طرح سرکار دو عالم کی بھی اونکھنی تھی جس پر آپ خود بیٹھتے تھے اور خود دیکھ بھال کرتے تھے جیسے آج کل پیٹھ ہوتا ہے اسی طرح اُس زمانے کا طریقہ تھا اور اس کے اوپر کبھی کوئی دوسرا آدمی سوار نہیں ہوتا تھا اس کی دیکھ بھال کرنے خود جاتے تھے یہ میں آگے اس باب میں تحریر بیان کروں گا کہ آپ جب وہ جاتے تھے اپنے چچا تاؤ ان کے ساتھ تو آپ اپنے اونکھ کو اپنے گھوڑے کو بھی ساتھ لے جاتے تھے اس کے بارے میں میں آگے مقبل بیان کروں گا تو اب میں بیان کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے تعلیم یہ دیتے تھے کہ سوار ہونا پھر اس کے بعد سواری کے بعد تلوار چلانا نیزہ باجی سکھانی اور ڈھال کا استعمال یہ ضروری تھا اس زمانے میں زندہ رہنے کے لیے اپنے لیے اور اپنے خاندان کے لیے اسی طرح ساری چیزوں کی تعلیم دی یہ سلسلہ حضرت عبد المطلیب سے شروع ہوا اور یہ سلسلہ لگاتار چلتا رہا حضرت امیر حمضہ تلوار سکھاتے تھے اور وہ حضرت ابو طالب کو کہتے تھے اے ابو طالب جب یہ ایک سکل میں پل بھر میں ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے تو میری آنکھ دیکھ نہیں سکتی اور جب یہ قدام آگے بڑھاتا ہے تو کبھی میں نے اسے پیچھے ہٹتے ہوئے نہیں دیکھا بچوں کے ساتھ یہ سارا سلسلہ اس زمانے میں لکڑی کی تلواریں بچوں کے لیے بنائی جاتی تھی ڈھال ہوتی تھی نیزہ باجی ہوتی تھی لیکن تیر جو ہے وہ اصلی چلائی جاتے تھے اور آپ فرماتے ہیں کہ جب یہ تیر چلاتا ہے اس کا نشانہ کبھی خطا نہیں ہوا اور میں حیران ہوں اور اس کی خوشبو ایک ایسی ہے کہ جو بیان سے باہر ہے حضرت ابوت علی فرمانے لگے اے حمزہ جات کو جب یہ سوتا ہے یہ ہی در ادھر نکل جاتا ہے میں ڈھونڈتا پھرتا ہوں یہ کہاں گیا آخر کار یہ آواز دیتا ہے اے چچا میں یہاں پر ہوں اور میں لے کر کے آتا ہوں میری رات اسی طرح کی حفاظت میں گزر جاتی ہے تو اسی طرح سے جب یہ سوتا ہے اس کی روشنی آسمان کو جاتی ہے چیزر کے اندر اور آج تک کہ میں نے اس کو ایسا نہیں دیکھا کہ یہ میرے پاس سوتا ہے لیکن ایسا محلو ہوتا ہے کہ میرے اور اس کے درمیان میں کوئی چیز حائل ہے ایک دفعہ کہاں خیابیان کرنے لگے حضرت ابوت علیب اب باہر حضرت ابباس بھی تھے اے ابباس میں نے کہا کہ دیکھو گرمی ہے یہ کرتہ اتار دو تو آپ نے ناپسندید کا اظہار کیا کہا کچھ نہیں اپنے چچا کو لیکن حضرت ابو طالیب سمجھ گئے کہ یہ بات ناپسند ہے آپ نے فرمایا صاحب زادے اگر ناپسند ہے تو ایسے ہی سو جاؤ تو آپ فرمانے لگے اے چچا اپنا مو گھما لو میں کپڑے اتارنا چاہتا ہوں حضرت ابو طالیب فرمانے لگے کہ میں حیران تھا کہ میں نے آج تک اس کے ساتھ رہتا ہوں ہر وقت میں نے اس کے جسم کو نہیں دیکھا اور ابو ایمن کہتی ہے کہ میں نہل آتی ہوں روز آنا اور نہل آنے کے بعد یہ کہتا ہے ایمن مو ادھر گھما لو میں کپڑے وزل نہیں کرنا چاہتا ہوں کہنے لگے میں نہل آتی ہوں لیکن میں یہ بات کہتی ہوں کہ آج تک کہ میں نے اس کے جسم کو نہیں دیکھا یہ کس طرح کی بات ہے کیسے اگر کوئی یقین نہیں کرے گا اس لیے میں ذکر نہیں کرتی لیکن یہ ہے کہ میں نے اس کے جسم کو نہیں دیکھا اور یہ کپڑے خود پہن لیتا ہے